یہاں ہم کو بتائیں کہ زابطہ فوجداری قانون کے تحت اگر ٹرائل دو سال تک مکمل نہ ہو تو ملزم زمانت کا حق دار قرار پائے گا سپریم کورٹ نے فوجداری مقدمات میں زمانت سے متعلق فیصلہ زاری کر دیا ہے سیرش خان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سیرش شکاہ کیجئے گا تفصیلی فیصلہ کیا سامنے آیا ہے یہ پرکل فوجداری مقدمات میں زمانت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ زاری کیا ہے جسٹس اتر منیلا نے تحریف فیصلہ جاری کیا ہے سپریم کورٹ نے فیصلے کے اندر کہا ہے کہ زابطہ فوجداری قانون کے تحت اگر ٹرائل دو سال تک مکمل نہ ہو تو ملزم زمانت کا حق دار ہے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ زابطہ فوجداری قانون میں ٹرائل نے تاختیر کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن قانونی وجوہات کی بنیاد پر زمانت کی درخواست خارج ہو انہی وجوہات کو بنیاد بنا کر دوبارہ زمانت نہیں دی جا سکتی تھی سہرش آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے بلوچستان میں مردم شماری کے قلاف اپیل پر سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارڈی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان سے جواب دلب کر لیا ہے سہرش سوالے سے بھی اپڈیٹ کیجئے گا سارت زمان کا جو فیصلہ ہے وہ واضح ہے اور مردم شماری پر کسی متعلقہ شخص نے اب تک اطراز نہیں اٹھایا ہے جس پر ترخواست بزار کے وکیلوں کے کامران مرتضی تھے اس کیس کے اندرم کا کہنا تھا کہ مردم شماری سے جہنے کے بنیادی حقوق کا بجتہ ہے جس پر جسپ ایجازل لیشن نے کامران مرتضی کو بخاطر کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جس بجیر اعلیٰ کا منتقی کیا اس نے مردم شماری کا اطراز نہیں کیا اب اس کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ آئندہ آپ لوگ اس وزیر اعلیٰ کو بھوٹنا دیں جس پر کامران مرتضی تھے جواب تھا کہ بلوچکتان میں جس طریقے سے گچھا کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ ایک الگ رحث ہے جس پر رشیر تینجر نے کہنا تھا کہ آٹھ فروری کو انتقابات کے حوالے سے کیس میں بھی مشتر کا مفادات کانسل کا ذکر ہے جس پر جس پر جاظر لیسن نے کہنا تھا کہ آٹھ فروری کو آم انتقابات سے مکرلی کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی آئندہ سماعت جس کے پاس سپریم پورٹ نے اس کیس کے سماعت کو غیر مہینہ مدد تک کیلئے ملتوی کیا ہے جی بہت شکریہ سہر شاہر نے اپلیٹ کیا